آج ہم بات کریں گے دوستو سنکلپ کی جب ہم کوئی کارے کرنے لگتے ہیں ہم کوئی سنکلپ کرتے ہیں کہ اب میں یہ کروں گا آج میں پرتگیہ کرتا ہوں کہ یہ میں کام کر کے رہوں گا ہم کوئی بھی چیز جب نردھارت کر لیتے ہیں کہ آنے والے دو سال کے بعد میں یہ کام کروں گا اور میں اس کو کر کے ہی رہوں گا جب ہم اس کے پرتیج جتنا زیادہ دھرڑ سنکلپیت ہو جاتے ہیں سنکلپ کرنے کے اس طریقے ہوتے ہیں سنکلپ کو اتنی سکشمتہ سے کیا جاتا ہے اتنے پیار سے سنکلپ کو کیا جاتا ہے کہ سنکلپ جو ہے نا آپ کے جیون کے راستے میں کوئی روڑا نہ بن جائے سنکلپ کرنے والا عبیقتی کبھی بھی سیلس ریالائزیشن کو پرابت نہیں ہوتا اب اس کا کارن میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پر آپ کے بھیتر میں کا بودھ ہے سنکلپ کرے گا کون سنکلپ کروگے آپ جو بھی سنکلپ کروگے وہ آپ کروگے آپ کے اندر ایک میں کا بودھ چلے گا اب وہ جو میں کا بھاو آپ کے اندر ہے کہ میں یہ سنکلپ کرتا ہوں تو پھر وہاں پہ عدویت نہیں ہوگا عدویت یعنی کی پرماتمہ اور آپ کبھی ایک نہیں ہوگے کیونکہ آپ نے تو سنکلپ کیا ہے کہ میں پرماتمہ کو پا کے رہوں گا آپ دھیان بھی کرتے ہو تو سنکلپ کرتے ہو کہ میں آج کر کے رہوں گا آج میں پا کے رہوں گا ہر کرم کرتے سمیں اپنے آپ کو بلکل دھیلا چھوڑ دو جو ہو رہا ہونے دو کس بھاو سے اس کا فل کی اچھا نہیں کرو کوئی چیز ریزلٹ کا بارے میں میں سوچوں کہ یہ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا جو آپ کے دل میں آیا بس وہ کرو اس کو کرنے کا مجھا لو ٹھیک ہے اب ہوتا گیا ہے پھر آپ دیکھو اور جب آئے گا تو اس کو بھی بس پیار سے بس لے لو اس کے بارے میں سوچوں مات یہ میٹھا لیا یا تھوڑا کڑوا آ گیا کوئی باز نہیں جو ہو رہا ہونے دو آپ کتنی بیسٹ طریقے سے اپنا کرم کو کر سکتے ہو بس وہی آپ کو کرنا ہے ریزلٹ کی پرواہ مت کرو جہاں آپ ریزلٹ کے بارے میں سوچوں گے وہاں سب جیرو یعنی کی اب آپ کے اندر میں نرمیت ہو گئی اور جہاں میں آئی وہاں پرماتما گیا یہ میں ان لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں جو اپنی سیلس ریالائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ان کے لئے نہیں جنہوں نے ابھی اپنا کریئر بنانا ہے کریئر بنانے کے لئے تو آپ کو ساری چیزیں کرنی پڑیں گی سنکلب بھی کرنے پڑیں گی دن میں ایک گھنٹہ سنکلب کر لو باقی ایک گھنٹہ کوئی ایسا رکھ لو جس پہ کوئی سنکلب نہ ہو صرف ایک گھنٹہ شانت پیڑ جو کئی ندی کے کنارے یا کسی پیڑ کے نیچے یا اپنی چھت پہ چلے جاؤ جاں کھلی اکسیزن آ رہی ہو بہت اچھی ہوا چل رہی ہو تھوڑی چھایا سی ہو اچھا سا ہے تھنڈا محول ہو اور وہاں پر بیٹھ کے ایک گھنٹہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے مند میں کوئی سنکلب ہے کیا میرے مند میں کوئی ویچار ہے صرف اتنی سی بات آپ کو سوچنی ہے کہ اس ایک گھنٹے میں میں کوئی سنکلب نہیں رکھوں گا اور آپ دیکھو کیا ہوتا ہے اور مجھے کال کر کے بتانا اس ویدی سے آپ کو کیا پرابت ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں نیر ویقلپ سمادی آپ اس کو کر کے دیکھو نیر ویقلپ یعنی آپ بس شانت بیٹھے ہو آپ کے بعد کچھ ہے نہیں آپ ایسے سوچو کی کچھ کرنے کوئی نہیں ہے اب کیا ملا بس آپ یوں بیٹھے ہو شانت کر کے اب یہ بھی نہیں سوچنا کی میں دھیان میں بیٹھا ہوں بلکل ٹوٹلی شانت بیٹھنا ہے بلکل ریلیکس بلکل شانت اپنا یعنمدرہ لگا لو یا کس پرکار سے مدرہ لگا لو کس پرکار لگا لو یہ یوں لگا لو کوئی سی چار پانچ مدرہیں ہوتی ہیں وہ آپ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ایمیج اور بس کوئی مدرہ لگاؤ دھیان کی اور بیٹھ جاؤ الگ الگ چکروں کی الگ الگ مدرہ ہوتی ہیں مدرہیں اور بس اس پرکار سے بلکل نیر ویقلپ کچھ بھی نہیں چل رہا اکمپ بیٹھو بلکل کوئی منتر نہ کرو اس وقت اور کچھ بھی مت کرو جو منتر کی سادنہ کرتے ہیں وہ ایک الگ سادنہیں ہوتی ہیں جو ارجہ کی سادنہیں ہیں وہ شروعات میں ہوتی ہیں جن لوگوں کو میں نے منتر والی سادنہیں بتائی ہیں وہ ان کی الگ ٹریک ہے اس کو مت دیکھو یہاں پر جو یوٹیوب پہ جو میں سارے ویڈیوز ڈالتا ہوں وہ سبھی کے لیے نہیں ہوتے اگر آپ میرے سے جوائنڈ میمبر ہو تو آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں اچھی طرح پہلے ایک سمجھ سکتے ہیں مجھے دس پندرہ منٹ کال کر سکتے ہیں آپ اور افصلاح لے سکتے ہیں کہ اس میڈیٹیشن میرے لیے ہے یا نہیں جو ہمارا دو گھنٹے والا سیشن ہوتا ہے اس کے اندر ہم ہر ویقتی کے انصار اس کو پروپرلی سادنہ بتاتے ہیں کہ اس کو ابھی کیا کرنا چاہیے کہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ منتر سادنہ سے کرنا چاہیے یا شونے کے ساتھ سادنہ کرنے چاہیے سبھی کے لیے الگ الگ مارک ہوتا ہے ایک ہمارک سبھی کے لیے نہیں ہوتا نمش شیوہ